اے یو برو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ کپرے تو میں نے چینج کی ہوئی نہیں تھے شارڈوڑنی کر میں آگا ہے تو اور گرمی احساسا پردس قسم کے میرے مو پہ لگ رہی دینا کہ مت پوچھو بھائی خیر میں تھوڑا سا پیدل آگے جاتا ہوں کہ راستے پہ ویسی وہ آنے والے ہوں گے چلو دو قدم تم لڑ کے آگے چلے جاؤ آگے سے گاری نظر آجاتے اور تب جا کے میرے دل کو آجاتا ہے چین اچھا میں آجاتا ہوں سیدھا گاری میں اور بٹھ جاتا ہوں فرنسید پر نواب کی طرح اس کے بعد بائیسی تورس سلام دعا کرتا ہوں ان کو تو گرمی لگنی نہیں دے کیونکہ یہ جاپ سے بھی ہے ان کے تو آفس میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے اور گاری میں تو ہوتا ہی ایسی ہے خیر ہم صحیح دلیل ہو گئے تھے چار قدم چل کے جو آئے تھے ہم پہنچ جاتے ہیں مسترے کے پاس کیونکہ گاری کا بیلت تورس آواز کر رہا تھا میرے خیال میاتو زیادہ خوشتا اور یا تو زیادہ وہ ٹائٹ تھا خیر یہاں پہ مستری آجاتا ہے بانت وغیرہ کولتا ہے اس کو ٹھیک وغیرہ کرتا ہے جو سیٹنگ ہوتی ہے توری بوت وہ کر لیتا ہے باہر تھی بہت زیادہ گرمی میں تو باہر جانے کا نام لینے رہا تھا اندر سکوم سے بیتا تھا ایسی چال ہوتا تھا اور فل مزی سے اس کو نہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے پیچھے دگی میں بہت سو رہا ہوتا خیر میں اتر کیا تھا ہوں کہ آخر کر کے رہے دگی میں سے وہ پیچھے جو سپیکر تھا وہ بھی تورا سائل رہا تھا پتہ نہیں یہ اس کی ایڈجیسمنٹ کر رہا تھا کیونکہ جب گاری چلتی تھی تو وہ ٹک ٹک کی آواز کرتا تھا یہ بھائی دگی کے اندر کسے ہوئے تھے اور اس کی ایڈجیسمنٹ کر رہے تھے اچھا یہ کام کرنے کے بعد ایک اور عذاب بھی سامنے آگئے تھا لازت تائم پیپر لگوایا تھا میں نے اپنے سارے گاڑی کی شیشے پلیک کروایا تھے لیکن وہ پتہ نہیں اس کو جب شیشے میں نیچے کرتا تھا تو وہ پیپر سارا اتر گئے تھا ایک سیٹ کا دیکھ سکتے ہو آپ بالکل اتر گئے تھا پتہ نہیں وہ مستری کو میں نے دکھایا وہ کہہ رہے تھا کہ اس کے اندر وہ گتے نمہ ہوتے ہیں کوئی شیلٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ خرابتے ہیں خیر میں یہاں آجاتا ہوں ورکشاپ پہ اور اس کو پتہ کرتا ہوں کہ وہ نئے اکیائی صاحب ہے وہ یہاں پہ ملنے ہی رہے تھے جو سامان ڈالوانا تھا وہ یہاں سے ملنے ہی رہا تھا مستری کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو پشاور سے منوانا پرے گا خیر بوگ لگی ہوئی تھی بائی بی آفیس آئے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں تکایا میں خیر یہاں سے روتی وغیرہ پہ کرتا ہوں اور دائی کا پتہ کرتا ہوں لیکن دوپیر کے تائم دائی ملتی نہیں ہے یہ ایک نئے عذاب ہے ہمارا دل کرتے دوپیر کلسی پینے کا خیر ویسی اب کیا کریں گے موں اتا کر ویسی چلے جائیں گے گروہ دائی تو ملی نہیں ہے خیر میں پہنچ جاتا ہوں در اور جب در آتا ہوں تو پتہ کرتا ہوں کھانے میں کیا تھا کھانے میں کچھ اتنا خاص بنا نہیں تھا جو کہ کھانے کو میرا دل بالکل نہیں تر رہا تھا کچھن کے اندر چلا جاتا ہوں انویسٹیگیسن کرنے کے لئے دراز کھولتا ہوں کہ شاید کچھ کام کو یہاں پر آؤ اور میں بنا لو نگٹس وغیرہ بھی نہیں تھے نودلز پرے ہوئے تھے خیر میں نے نودلز ہوتا ہے اور انہی سے ابھی کام چلانا پرے گا کیونکہ بھی سی بہت جلدی سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں ہمارے گروہوں نے پلیٹے وغیرہ اور یہ چمچ وغیرہ ایسے سجائے ہوتے ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو درازوں میں کیوں رکھتے ہیں کوئی چھپا کے لے جائے گا میرے خیال میں یہ سمان سے برے تمیز سے انہوں نے رکھا ہوتا ہے مجھے توڑی سی دشواری ہوتی ہے کیونکہ یہ سب چیزیں دراز میں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے سامنے پرے ہوں تو زیادہ آسانی ہوتی ہے رائے پان میں میں نے پانی دال دیتا ہوں اور اس کے بعد باری آتی ہے نودلز کی نودلز میں اس کے اندر دال دیتا ہوں اور گیس کو بلکل دیمہ کر دیتا ہوں ایسے دیمہ کر دیتا ہوں جیسے میں اپنی بندی کا دل پکا رہا ہوں اس کے اوپر دیمہ کر کے جب تک نودلز وغیرہ تیار ہوتے ہیں تب تک میں اپنی ہلکی سی نگاہوں سے ایک چمچ اتھا لیتا ہوں کہیں یہ دکھ نہ جائے میرے ان نازک ہاتھوں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نودلز میں شروعات میں ہی مسالہ دال دیتا ہے لیکن میں ویسے نہیں بناتا میں بالکل اندر پر مسالہ دالتا ہوں کیونکہ اس سے مسالہ زیادہ پکتا نہیں ہے اور تھوڑا سا سپائیسی تیزت آتا ہے اور میں کھاتا بھی تھوڑا سی سوپی ہوں تو ہلکا سا پانی اس میں چھوڑ دیتا ہوں ویسے مجھے ایک بات سمجھنی ہے تھی کہ وہ کون سے بے وقوق لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نودلز دو منت میں تیار ہو جاتے ہیں مجھے تو یہاں پہ آدھا گنتہ لگ گیا تھا صرف نودلز بنانے میں اس کے بعد اثر کا تائم ہو جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں باہر اور چھوٹی یہاں سے ایسے اتر رہی تھی جیسی یہ ماؤنٹ ہے اور اس کے پہار سے اتر رہی ہو بائی بائی نکال کر باہر آتے ہیں اور میں سیدھا بیچ جاتا ہوں ان کے ساتھ بائی پر بازار میں کافی رس ہوتا ہے اس ٹائم تو گاری نکالنے کا سوال پیدا نہیں ہوتی کیونکہ چھوٹی موتی چیزیں لینے ہوتی ہیں تو پھر بائی سب سے بیس رہتی ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں دائی والے کے پاس اچھو دائی والے بائی مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے ان کے خلاف نے ایف آئی آر کتوانی ہو رہی تھی مجھے پتہ نہیں بنا تو میں اپنا ولوگ رہتا اور یہ ایسے تک تک کے دیکھ رہے تھے مجھے خیر یہاں پر چاچا جو ہے نا وہ زیرے میتر پاتری لے کے آتے ہیں اور اسی میں سے مجھے پہلے پہلے دائی دیتے ہیں اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں یہاں کیپسول فارمیسی پر یہاں سے کچھ لینی تھی میدیسن وغیرہ تو پائی جاتے ہیں اندر اور یہاں سے پکر کے آتے ہیں میدیسن خیر سے واپس سے پہنچ جاتے ہیں اپنے در کے اندر اور آتی ہی لگ جاتی ہے سیدھے چاہی کی کلاس ویسے تو میں اتنا چاہی لبر ہونی لیکن جب سوبر بسکت ساتھ ہوتا میں پی لیتا ہوں وہاں سے چاہی بھی اچھا آئیز الگلی ہاں پہ اپنی کاروائی میں شروع ہوتی وہ جنابی علی پانی کے ساتھ بسکت کھا رہی تھی بسکت نہیں سوری وہ رس کھا رہی تھی پھر میں نے کہا بیتا کھاؤ کہو اللہ پاک آپ کو نصیب کرے ویسے دودھ کی بچت ہو جائے کیونکہ آپ پانی کے ساتھ کھا رہی ہیں بہت اچھے اچھا ہماری گر کی عادت ہے وہ کھانا تھوڑا سے جلدی گھتے ہیں ارسام کا تائم ہو رہا تو تو فریدرائیس اور علو وغیر اپنے تھی ساتھ ملا سی تھی جلدی سے ان کو پیلتے ہیں اس کے بعد ہو جاتی ہے رات اور ہم جاتے ہیں کزن کے گھر گئے اس کے بیتے کا پوچھنے کیونکہ اس کے بیتے کا ہاتھ تھوڑا سا فریکچر ہو گیا تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ان کے لئے تھوڑا سا دعا کر لیجئے کیونکہ اس کا چوتا بیتا ہے اور اس کا ہاتھ دکھ گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری چینل کو لائک شیئر سبکرائب کر لینا ویسے آپ لوگ ہو تو بلکل بے شرم کرو گے نہیں لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ